اگر ہمارے اندر ہے تو اس کو چھوڑ دے بری عادتوں کی وجہ سے دیرے دیرے ہماری صحت خراب ہوتی جاتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ عام بیماریاں کونسی ہے جس میں سب سے پہلا ہے بخارانہ جیسا کہ تصویر میں دکھ رہا ہے کہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جانا یعنی کہ ہمیں بخار آتا ہے اس کو جلدی سے ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک اچھے ڈاکٹر کو بتائیں اس کے بعد بدن کا درد بدن کا درد کیا ہوتا ہے بچوں سر درد ہونا پیٹ درد ہونا پیر کا درد کرنا پیرو کا درد کرنا اور ہمارے جسم کے مختلف عزلات کا درد کرنا یعنی کہ بدن کا درد کہلاتا ہے اس کے بعد سردی اور زخم سردی زخم ہماری ناک بہتی ہے جیسا کہ تصویر میں لکھایا گیا ہے اب اس سردی اور زخم کو ہم دوسروں تک نہ پہنچائیں مطلب جب ہمیں سردی اور زخم ہوتی ہے تو ہم دوسروں سے رابطہ نہ رکھیں ہم خود دوسروں سے دور رہیں کیونکہ یہ بیماری فیلٹی ہے اس بات کا بھی خیال رکھیں اس کے بعد اندرونی چوٹے اندرونی چوٹے کیا ہوتی ہے ہمارا پیر موچ میں آ جاتا ہے ہاتھ موچ میں آ جاتا ہے ہم میدان پر خیلتے وقت گر جاتے ہیں یہ زخم یہ چوٹ دکھائی نہیں دیتی لیکن یہ اندر سے درد پیدا کرتی ہے اس کا ہمیں درد بہت ہوتا ہے اسے ہم اندرونی چوٹ کہتے ہیں ان ساری بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں گھرے لوں علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی جلدی بتانا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری اچھی صحت برقرار رہے ہیں اب گھر میں چھوٹے موٹے بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹھبی انداز باکس بھی رکھنا چاہیے جسے ہم ہوسٹیڈ باکس کرتے ہیں جس میں کچھ بینڈج کی پٹیاں ہونی چاہیے جس میں کچھ چھوٹے موٹے کریم ہونے چاہیے آئیڈیکس ہے اور کچھ پینکیلر جیسی دوائیا اس سے ہم ایک گھر میں رہ کر چھوٹے موٹے طور پر علاج فوری طور پر علاج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں لباس لباس کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اسے ہم لباس کرتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے ہر وقت ہم یہ لباس پہن سکتے ہیں کیا نہیں پہن سکتے ہیں سرگیوں کے موسم کے لیے الگ لباس ہوتا ہے سویٹر ہوتے ہیں توپیا ہوتی ہیں ہاتھوں کے دستانے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو تصویر میں لکھائی دے رہا ہے بارش کے موسم کے لیے بھی الگ سے لباس ہوتا ہے چھاتا استعمال کرتے ہیں ایک بڑا سا جھپا جیسا پلاسٹک کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بارش کے پانی سے محفوظ رہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ گرمیوں کا بھی ایک سادہ لباس ہوتا ہے خادی کے سادے کپڑے ہم پہنتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دھوپ نہیں لگتی گرمی نہیں ہوتی اس طریقے سے ہم شادی میں جاتے ہیں کوئی گھر کے فنکشن اٹن کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم خوبصورت لباسوں کا استعمال کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ہی لباس میں ہر وقت ہر دن ہر موسم میں نہیں رہ سکتے اس سے ہماری صحت پر اثر ہوتا ہے ہم آئیدان پر کھیلتے ہیں ہم ورجش کرتے ہیں ہم دور لگاتے ہیں یہاں تک کہ ہم رات میں سوتے وقت بھی ایک الگ لباس کا استعمال کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہر وقت ہر چیز ہر کام کے لیے الگ لباس کا استعمال کرنا یہ ہماری صحت پر مفید ثابت ہوتا ہے تو پیارے بچوں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ان سارے آمال کو اچھی طریقے سے بخوبی سے نبھانا چاہیے تاکہ ہماری جسمالی طرف کی ہو کرے گے سب لوگ very good موسیقی موسیقی